سلام علیکم تو کیا حال چال ہے جی آپ سب کا تو جی ابھی ٹائم ہو چکا ہے مغرب کا تو لائٹس گارہ میں نے آگے چلا دی تھی تو اتنا لیٹ بھی لوگ شروع کرنے کی وجہ تھی کہ میں گیا وہاں تھا باہر کچھ کام تھے کام تھے مجھے کافی زیادہ ایک تو یہ تھا کہ میں نے جانا تھا پر انسٹیٹیوٹ میں جہاں سے میں سٹیڈی کر رہا ہوں اس جگہ پہ دوسرا میں نے بکس لینے تھی تیسرا میں نے اپنے شوپ پہ جانا تھا چوتھا میں نے جانا تھا ناڑی اڈے پہ وہاں پہ ک کچھ کام تھا مجھے اور پانچ میں نے جانا تھا مارکٹ تو اس میں سے صرف میرا ایک کام یا دو کام ہوئے ہیں باقی میرا کوئی کام نہیں ہوا کیونکہ جو انسٹیٹیوٹ تھا ان کو سیچڈی چھٹی مجھے نہیں تھا پتا تو وہاں سے میرا کام نہیں ہو سکا دوسرا مارکٹ میں جس وجہ سے جانا تھا وہ بھی کام میرا نہیں ہو سکا تو اس لیے بک جو تھی وہ بھی مجھے نہیں ملے تو بس سارا دن اس طرح میں آگیا ہوں میں تقریباً ایک یا ڈیڑھ بجے نکلا تھا اور میں واپس آیا ہوں پان مجھے میرا اتنا ٹائم جو تھا وہ لگ گیا یعنی یہ سارا دن بس اسی طرح ہی نا میرا ٹائم نکل گیا دوسرا یہ ہے کہ ان سب کو ابھی اوپر آگئی ان کی تو میں نے فیڈ صبح کی ہی ڈالی ہوئی تھی اور ان کو مارکٹ میں نے ڈالی ہے پہلے صبح ڈالی اور اب میں نے دوسری ڈالی ہے دوسرا یہ تھا کہ جو میں نے رات بچے نکالے تھے لب بڑھ کے وہ میں نے دیکھا کہ اب تو انہوں نے کچھ بھی کھایا نہیں تھا ہوا وہ خود نہ فیڈ یعنی کہ پہلے وہ پتہ نہیں شاید ف کیونکہ وہ آتے تھے دبی میں پھیٹھتے تھے لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا جب میں نے ان کو چیک کی ہے کہ وہ بلکل خالی تھا ہوں گا پیٹھ میں نے پھر یہ کی ہے کہ میں نے ان تی لوگوں کو دوبارہ پھر ان کے پیٹھ کے ساتھ ہی دوبارہ کیٹھ میں چھوڑ دیا ہے تاکہ وہ ان کو فیڈ کروائیں تو بارہ میں ابھی نہیں نکالوں گا اس کے ساتھ ہی رکھوں گا یہ نہ ہو کے بعد میں کوئی اور نیا مسئلہ بنا ہو اور جو یہ ہے یہ میں نے صبح آ کے فولڈ کر دیا تھا اور مگری ٹائم آ کے میں نے گرا دیا تھا کیونکہ مگری ٹائم جو ہوتا ہے دیمپریچر اب کو جاتا ہے تو یہ آپ چیک کریں یہ تھرٹی نائن پہ ہی بنسا ہوا ہے جس لیے مجھے یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ مسئلہ ہی میٹر کا ہے کیونکہ یہ تو اب ہونے سے چاہتا ہے کہ چوبیس گھنٹے جب میں میں آؤں تھرٹی نائن ہی ہیومیڈیٹی دے اگر مسئلہ ہیومیڈیٹی کا ہو تو آپ لاؤن ہونے چاہیے لیکن یہاں پہ تھرٹی نائن پہ بھنٹی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ میٹر کا مسئلہ ہے اور بسی چیز کا مسئلہ نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میرے جو کیجز اگرہ تھے جو میں کام کر رہا تھا ان کا جو ہے وہ ریٹ گیا ہے بھڑ وہ میں اس لیے در بتا رہا ہوں کہ اکثر لوگ جو مجھ سے کونٹیکٹ کرتے ہیں لیتے ہیں تاکہ ان کو بھی پتہ لگ جائے کیونکہ وہ جو تھا تین چار دن سے چیزیں ہوئی ہیں تھی شارٹ شارٹ ہونے کے وجہ یہ تھی کہ ریٹ سے اپ ہوئے ہوئے تو وہ مجھے آج پتہ لگا ہے اور دوسرا یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے اس کو الٹا گیا ہوا ہے جو میں کہا جس کے اوپر چڑے ہو گئے تو اس سے یہ نیچے گر گیا ہوگا تو باقی یہ ہے کہ اب میں اوپر آیا ہوں گھر سے باہر سے آیا تھا تو آگے کھانا وغیرہ کھایا تھا پھر فورا میں اوپر آگیا تھا ابھی چاہ وغیرہ پینے تھے تو میں نے کہا کہ ایک بار اوپر چکل لگائے ہوں تو بھی جاتا ہوں نیچے جا کے چاہ وغیرہ پیتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ باقی کیا کرنا آگئے جو یہ بھی ٹائم ہو چکا ہے دس پجے کا لائٹس بغیرہ بند کرنے کا اور ان کی فیڈ بغیرہ پوری کرنے کا تو ابھی میں نے آکے جو بھی یہ پیلٹس بغیرہ تھے ان کو فیڈ میں نے سب کی ڈال کے اور کیا کیا ہے کہ میں نے آج ایک دو تین ان کی تینوں کی ٹریس آف کی ہے اس میں کیا کیا ہے کہ میں نے اس میں ڈال دیا کیونکہ ان تینوں ٹریس کے اندر ایک تو خوراک بہت زیادہ تھی اور دوسرا جو ان سب برڈز کی بیٹھ ہوتی ہے وہ تھی وہ جو ہوتی ہے یہ مرگیں جو ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ خاتے ہی ہی اس طرح کی چیزیں ہیں اُلٹی سے دے تو میں نے یہ کیا کیا ہے میں نے یہ پائی پورا بھر دیا ہے اب یہ دیکھیں کہ ایک دو تین تین فٹوں کے ساتھ یہ پائی پھل ہو گیا میں نے نکالنا تو یہ بھی تھا لیکن یہ میں نے نہیں نکالا تو میں نے پھر یہی صرف راکھ دیا میں نے کہا کہ چلو کباہ میں سوائی کر لیں گے اس کی نہیں مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ چاہتا کیا ہے اتنا شوڑ کرتا ہے اتنا کوئی حد نہیں اس کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یہ کیا چاہتا ہے یہ نیچ اوپ کرتا ہے میں آکے ویڈیو بنا لوں میں نیچے بیٹھوں یہ سارا دن بولتا ہے اس کا اتنا شوڑ نیچے تھا کہتا ہے نا سمجھ نہیں آتی کہ یہ چاہتا کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ نیچے والاں کو بھی میں نے فیڈ آز گی تھی بچے جو تھے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے واپس اندر رہت ہی ہے وہ میں نے نہیں نکال لے وہ اس لئے ہی نکال لے کہ وہ یہ تھا کہ دبارہ دمار نہ ہو جائیں تو اب یہ ہے کہ میں پانچ دس پانچ سے دس دن تک ان ان کو لے یہ پھیڑ ہوگا تو اب باستہ آستہ نکال لیں گے کیونکہ ایک اس میں سے ہے جو بڑھا ہے جو ٹھیک ہے جو کھاتا ہے لیکن اس میں مجھے دار تھا کہ یہ بھی یہ نا وہ پی چھوڑ دے اکیلا تو میں نے اس کو بھی ساتھ اندر باندھ کر دیا تھا باقی جو بچے تھے وہ تو باندھ کرنے ہی کرنے تھے تو ابھی یہ ہے کہ ان کی فیڈ ان کو مل گئی ہے ان کو سب کو ان کی فیڈ مل گئی ہے اور یہ کھا پی لیں گے باقی لائس وان کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں نیچے باقی میں نے کنالی رکھی ہوئی تھی یہ یہ میں نے آج اٹھا دی ہے اب میں نے روزانہ اسی میں ڈالہ کرنا ہے ایک تو یہ ہے کہ کنالی کے اندر یہ دبانا لڑنا شروع ہوگئی ہے پہلے نہیں تھے لڑتے ہیں اندر سے آگر ٹھیک ہو گئی تھے لیکن اب دبانا لڑنے لڑنے لگئی ہیں دوسرا یہ ہے کہ موسم ٹھندا ہوگیا تو کنالی ٹھندی ہوتی ہے اس سے خوراک ٹھندی ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس میں بچتے رہے گی تیسرا یہ ہے کہ اس میں خوراک بہت زیادہ ہے ان کو ڈالنے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ